ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو یونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیات سے بولی گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے کیونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبراہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کچھ غلط کر کے بیٹر میرب ہے تو اس سے کہیں زیادہ کسروار ہیا ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیات سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے کیونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبراہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بھگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نے جتنی قصروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ قصروار حیاء ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیاء سے بولی گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے کیونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہت ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کچھ غلط کر کے بیٹے تربین ڈرامی کے اگلے کچھ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نے جتنی قصروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ قصروار حیاء ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیاء سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپکے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالت قابو میں آ جائیں گے کیونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہ انس کو غلط کر کے بیٹے تربین ڈرامی کے اگلے قص میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بھگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھالا کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نے جتنی قصروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ قصروار حیاء ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیاء سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیون نہیں روکا اور کیون نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے یونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہت ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹے تربین ڈرامی کے اگلے کچھ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نے جتنے کسروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ کسروار ہیا ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیات سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے کیونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبراہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹے تربین ڈرامی کے اگلے قص میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بھگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نے جتنی قصوروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ قصوروار حیاء ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیاء سے بولی گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیون نہیں روکا اور کیون نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے یونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہت ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کچھ غلط کر کے بیٹے تربین ڈرامی کے اگلے کچھ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نے جتنے قصروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ قصروار حیاء ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکڑے گا اور وہ حیاء سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپکے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالت قابو میں آ جائیں گے کیونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹے تربین ڈرامی کے اگلے قص میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بھگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھالا کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نے جتنے قصروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ قصروار حیاء ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیاء سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیون نہیں روکا اور کیون نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے یونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹے تربین ڈرامی کے اگلے کچھ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نے جتنے کسروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ کسروار حیاء ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیاء سے بولی گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے کیونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہت ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹے تربین ڈرامی کے اگلے کچھ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بھگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کیس نے اپنی بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نیجی جتنی قصوروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ قصوروار حیاء ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیاء سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نہیں شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے کیونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہ ہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کچھ غلط کر کے بیٹھے تربین ڈرامی کے اگلے قص میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نے جتنے کسروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ کسروار حیاء ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکڑے گا اور وہ حیاء سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپکے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے کیونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہ ہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹھے تربین ڈرامی کے اگلے قص میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بھگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نیزی جتنے قصروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ قصروار حیاء ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیاء سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے یونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہ ہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹھے تربین ڈرامی کے اگلے قص میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بھگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نیزی جتنی قصروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ قصروار ہیا ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیات سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے کیونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہ ہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹے تربین ڈرامی کے اگلے قص میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بھگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نیزی جتنی قصروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ قصروار حیاء ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیاء سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے یونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہ ہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹھے تربین ڈرامی کے اگلے قص میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نے جتنے کسروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ کسروار حیاء ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا اور نہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکڑے گا اور وہ حیاء سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپکے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالت قابو میں آ جائیں گے کیونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہ ہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹے تربین ڈرامی کے اگلے قص میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نیزی جتنے قصروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ قصروار ہیا ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیات سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے یونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہ ہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کچھ غلط کر کے بیٹھے تربین ڈرامی کے اگلے کچھ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نیزی جتنے کسروار میرب ہے تو اس سے کہیں زیادہ کسروار ہیا ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیات سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے کیونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہ ہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹھے تربین ڈرامی کے اگلے قص میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بھگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نیزی جتنی قصروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ قصروار حیاء ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیاء سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے یونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہ ہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹھے تربین ڈرامی کے اگلے قص میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا برا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نے جتنی قصروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ قصروار حیاء ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا اور نہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکڑے گا اور وہ حیاء سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپکے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالت قابو میں آ جائیں گے کیونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹے تربین ڈرامی کے اگلے قص میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نیزی جتنے قصروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ قصروار حیاء ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیاء سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے یونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہ ہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹے تربین ڈرامی کے اگلے کچھ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بھگا جیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نیزی جتنے کسروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ کسروار ہیا ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیات سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے کیونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہ ہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹھے تربین ڈرامی کے اگلے قص میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بھگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نیزی جتنی قصروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ قصروار حیاء ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیاء سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے کیونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہ ہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹھے تربین ڈرامی کے اگلے قص میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بھگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نے جتنے کسروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ کسروار ہیا ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکڑے گا اور وہ حیات سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپکے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالت قابو میں آ جائیں گے کیونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹے تربین ڈرامی کے اگلے قص میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نیزی جتنے قصروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ قصروار ہیا ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیات سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے یونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہ ہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹھے تربین ڈرامی کے اگلے قص میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بھگا جیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نیزی جتنی قصروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ قصروار ہیا ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیات سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے کیونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہ ہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹھے تربین ڈرامی کے اگلے قص میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بھگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نیزی جتنی قصروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ قصروار حیاء ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکلے گا اور وہ حیاء سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپ کے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے کیونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہ ہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹھے تربین ڈرامی کے اگلے قص میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے مریم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اسے ملک زبیر کے ساتھ بگا دیتی ہے اور اس سب کے بعد سب لوگ میرب کو برا برا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے وقوبی میں مرتسم کو برباد کر دیا لیکن میری نے جتنے کسروار میرب ہے تو اس سے کہی زیادہ کسروار حیاء ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتی تھی اور میرب تو انجانے میں یہ سب کچھ کر گزری وہ اس وقت مریم کی زندگی اور عزت بچا سکتی تھی لیکن نہیں کیونکہ اس نے نہ مریم کی عزت کو ترجیح دیا ورنہ اس حاندان کو کیونکہ وہ میرب کو مرتسم سے دور کھرنے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ سب گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھائے گی تو کیا مرتسم اس کے گردن نہیں پکڑے گا اور وہ حیاء سے بولے گی کہ جب تم نے ویڈیو بنائی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں بتایا کہ وہ تو اصل میں ملک زبیر ہے میرب اپنا کارنامے کے بعد چپکے سے جا کر لیٹ جاتی ہے تاکہ مرتسم کو اس پر شک نہ ہو جب صبح ہوگی تو مریم نکاح کر کے واپس آ جائے گی اور پھر حالات قابو میں آ جائیں گے کیونکہ نکاح کے بعد تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا لیکن اسے بھی بہت زیادہ گبرہ ہٹ ہو رہی ہے اور نین بھی نہیں آ رہی کہ کہیں انس کو غلط کر کے بیٹے تربین ڈرامی کے اگلے قص میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرب نے